اگر آپ سنت کا امتیاز ہی بدل دیں گے یا پھر اس کا مہور اور مزدر ہی بدل دیں گے عام طور سے مکتب غامدیت کے لیے مشہور ہے کہ سنت کی تعریف اور تعایون کا جو طریقہ ہے وہ مختلف علاق ہے تعبیری علاق ہے اجتماعی امت سے تو بالکل منفرد ہے اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ خجیت سے انکار ہے جو اجتماعیت میں موجود ہے دیکھیں ہمارے اہد میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا وہ یہ کہ ہم خود اپنی جو ماضی کی علمی روایت ہے اس سے اس قدر کٹ چکے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ خود امت کے علمان نے سنت کو کیسے سمجھا کیسے بیان کیا کیسے ایکسپلین کیا میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابتدائی ترین عالم ہیں امام شافع جو دین کی اس مذہبی روایت کی بنیادیں رکھ کے لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں ان کی کتاب اور رسالہ کو آپ کھولیے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سنت جیل ان الجیل نسل در نسل علم العامہ ہے جو پیغمبر نے پوری کی پوری امت میں جاری فرمایا یعنی دین کی وہ عملی روایت جو پیغمبر سے پیچھے بھی چلی آ رہی ہے خود قرآن مجید پیغمبر کوئی کہتا ہے کہ تم نے اسی روایت کو فالو کرنا ہے ہم جو بات کہتے ہیں کہ سنت قرآن سے مقدم ہے یہ ابتدائی ترین عالم اس کو اتنی وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ یہی سنت ہے پوری امت میں جاری ہے نماز روزہ زکاة حج سنت وہ میڈیا میں جن کے ذریعے سے دین کے عملی حکام آگے منتقل ہوئے ہیں آپ دور متوسط میں آتے ہیں ابن عبدالبر کو پڑھیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک حدیث ہے جس کے ذریعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ملتے ہیں لیکن یہ بلکر الگ چیز ہے اور پوری امت اس بات کو پوری امت کا علم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نسل در نسل تواتر سے جو عمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی عمال کی حیثیت سے منتقل کی ہیں وہ سنت ہیں تو ہم جس چیز میں منفرد ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی سنت پائی جاتی ہے ہم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہاں بھی سنت کا بیان ہے لیکن سنت اصلن کہاں پائی جاتی ہے وہ مسلمانوں کے عمل میں ہے آپ دور قریب کے اندر اگر دیکھیں سید سلمان ندوی ایک بڑا نابغے روزگار نام ہے علام اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ خانوادہ علم کے آخری چشم و چراغ انہوں نے اس کو واضح کیا کہ حدیث اور سنت کے اندر فرق کیا ہے تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا تہذیبی برہان ہے علم کے حوالے سے کہ ہم چیزوں کو ان کی اپنی تاریخ میں بھی نہیں دیکھتے ہیں تو سنت کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ دین کے ابتدائی ترین علماء بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو خبرِ آہاد ہیں رسول اللہ کی نسبت سے ہم تک پہنچی ہیں کیا وہ سنت کا اصلی مستر ہیں یا ان کے اندر سنت کا بیان ذریب ہے ٹھیک ہے یعنی مجھے یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ سنت یا پھر دین کا جو درست اس کی تفہیم ہے یا اس کی تفصیل ہے یا جو اس کا اصل معاقض ہے وہ صرف مکتبِ غامدیت کو پتہ ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے قاسدنے سمجھنے سے یعنی سالہ سال سے جو ادارے کام کر رہے ہیں یا جو ان کے نشر و اشات کی ذمہ دارییں نبھا رہے ہیں وہ اس سے محروم ہے دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محروم ہے تو میں تو اس کی تائید نہیں کروں گا اس لیے کہ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ سب اس کی تائید میں کھڑے ہوئے ہیں یعنی جو کچھ سنت کا میں نے یہ مفہوم اس وقت بیان کیا کہ سنت قرآن سے مقدم ہے رساعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چلی آ رہے ہیں نماز صحابہ اس سے پہلے بھی پڑھتے تھے جب آپ پر ایمان نہیں لائے خود جبریل علیہ السلام نے بتایا ہے رساعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ میں نے نماز کے عقاد جو آپ کو سکھائے ہیں یہ وہی ہیں جو پشلی پیغمبروں کے تھے خود صحابہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے ہم فجر و عشاہ کی نماز پڑھتے ہیں دھرم کے اندر نمازیں ہوتی تھیں یہ نماز کیا ہے یہ روزہ کیا ہے جس کو قرآن خود کہتا ہے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا یہ حج کیا ہے جو رساعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے وہاں پر ادا کیا جا رہا ہے تو پوری امت کا جو علم ہے وہ اس بات کو اسی طریقے سے بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے یہ عملی حکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی لوگوں نے آپ کے پیچے نماز پڑھی حج کیا روزہ رکھے زکاة دی یہ سب چیزیں سنت کے ذریعے میں ملتی ہیں امت کا علم اس کی شہدت دیتا ہے ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا جس کی طرف میں نے اشارہ کے بہران ہوا کہ ہم اپنی امت کی علمی روایت کو محض اپنی مسجد کے اس وقت کے مولوی تک محدود کرتے ہیں وہ بڑی ہی ابقری بڑی ہی نابغہ اور بڑی روشن اور زندہ اور جاویدہ تاریخ رکھتا ہے تو وہاں پر سنت کا مفہوم اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے جو اختلاف ہے وہ محض یہ ہے کہ خبر واحد جو رسول اللہ کی نسبت سے حدیث ہم تک پہنچی ہیں کیا وہ سنت کا اصل سورس ہیں یا اصل سورس کا بیان ان کے اندر ملتا ہے ایک مثال سے میں بات فاضی کرتا ہوں نماز میں نے اور آپ نے کیسے سیکھی ہے اپنے معاشرے کو دیکھ کے ہم گھر سے نکلتے ہیں ہمارے والد صاحب میں مسجد میں لے جاتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کڑوں نہیں عربوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہم جانتے ہیں سجدہ کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ رکو کیا ہوتا ہے کچھ روایتوں کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیات اور طریقہ بھی نکل ہوا ہے وہ اگر نکل نہ ہوتا تو ہم بہت محروم رہتے ہیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر کیسے نماز پڑھتے تھے لیکن وہ نماز آپ نے پوری کی پوری نسل میں جاری فرمائی ہے پوری کی پوری جنریشن اس کو منتقل کر رہی ہے اس کی ذمہ داری محض ایک دو لوگوں پر نہیں ہے جنہوں نے کوئی روایت آگے نکل کر دی یہ جتنی روایات ہمیں ملتی ہیں ہماری آنکھوں کی تھنڈک ہیں ہمارے ماتھے کا جھومر ہے ہمارے سروں کا تاج ہیں ہم کسی اپنی محبوب ہستی کے اخوال ان کی باتوں کو جاننے کی ایک فطری خواہش رکھتے ہیں لیکن ہمارے پیغمبر کی تاریخ ہمیں مل جائے ہم اس کو سینے سے لگائیں گے لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی مستقل بزاد انڈیپینڈنڈ دین انیشیٹ کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے قرآن و سنت کے محکم ذرائع کے ذریعے دین ہمیں پہنچایا ہے سنت دین کے عملی حکامات کا نام ہے اور قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد لوگوں نے اپنی خواہش سے اپنی ذمہ داری پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کچھ باتیں بیان کی ہیں تو ہم ان باتوں کی تحقیق کریں اگر آپ بہر کریں خود امام شافی نے اس کو بیان کی علم الخاصہ ہے یہ اور یہ دوسری بات کروڑا ہے علم العامہ ہے سب جانتے ہیں علم الخاصہ یہ وہ علم جو سپیشلائزیشن کا تقاضہ کرتا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ روایت کے اندر اگر کوئی بات بیان ہوئی ہے تو اس کا قرآن سنت سے کیا تعلق ہے یہی کام علماء کرتے ہیں یہی خدمت امت کے بڑے بڑے جلو قدر علماء نے کی ہے اور یہی خدمت اگر آپ کہیں دبستان شبلی کہیے غامدی صاحب کے رفقہ کہیے مکتب فراہی کہیے یہی خدمت وہ انجام دے رہے ہیں